سوال عرض ہے یہ بات تو اب کسی مزید استدلال کی موتاج نہیں رہی کہ ایک مسلمان کے لیے بشرت یہ کہ وہ اسلام کا صحیح شعور حاصل کر چکا ہو صرف ایک ہی چیز مقصد زندگی قرار پا سکتی ہے اور وہ ہے حکومتِ الہیہ کا قیام ظاہر ہے کہ اس مقصد کے اصول کے لیے صرف وہی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے جو اس کی فطرت سے عملاً مناسبت رکھتا ہو اور جو اس کے اصلی دائیوں نے عملاً اختیار کیا ہو حکومتِ الہی کے نسب العین کے دائی انبیاء کرام ہیں اس لیے طریقہ کار بھی وہی ہے جو انبیاء کا طریقہ کار ہو انبیاء کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہوئے ہمیں فی الجملہ دو قسم کے پیغمبر دکھائی دیتے ہیں ایک تو وہ جن کی دعوت کے ظہور کے وقت اسٹیٹ ایک منظم اور مؤثر طاقت کی حیثیت سے سوسائٹی میں کار فرما نظر آتا ہے اور اکثر حالات میں وہ ایسا اسٹیٹ ہوتا ہے جس میں اقتدارِ آلہ کلی طور پر شخصِ وائد میں مرکوز ہوتا ہے جیسے حضرتِ یوسف علیہ السلام اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام دوسرے وہ جن کا واسطہ ایک ایسی سوسائٹی سے پڑھتا ہے جن میں اسٹیٹ ابھی بالکل ابتدائی حالت میں تھا اور زیادہ سے زیادہ سر قبیلی قسم کا اسٹیٹ تھا جیسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں صورتوں میں طریقہ کار کا اختلاف نمائیہ ہے جو غالباً اسی سیاسی اختلافِ حوال کا نتیجہ ہے لیکن جتنی جامعیت اور ہماگیری اسٹیٹ نے اب حاصل کر لی ہے اور جس طرح اس نے آج کل فرد کو چاروں طرف سے گیر رکھا ہے اور جتنی منظم و موثر اور مضبوط طاقت فکری اور عملی دونوں حیثیتوں سے اس نے اب اختیار کر لی ہے اس کی مثال شاید پچھلی تاریخ میں نہ مل سکے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہی طریقہ کار جو تقریباً غیر ریاستی سوسائٹی حد سے حد سرقبیلی حکومت میں کامیاب طور پر استعمال کیا گیا تھا اب بھی اس قسم کی کامیاب کا زامن ہو سکتا ہے کیا آج کل کے بدلے ہوئے علات میں اسی مقصد کے لیے کام کرنے والی پارٹی کو اپنے فن انقلاب انگیزی کافی حد تک بدلنا پڑے گی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی منظم اسٹیٹ کا سامنے نہیں کرنا پڑا اس کے برعکس حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک منظم اسٹیٹ تھا چنانچہ انہوں نے جب قوت متسلطہ کو اقتدار منتقل کرنے پر امادہ پایا تو اجعلی علیہ خوزائن الارد کہہ کر اقتدار سنبھال لیا اور اس طرز پر اپنا مشن پورا کرنے کے لیے پہلے کے قائم شدہ اسٹیٹ کو استعمال میں لے آئے موجودہ زمانے کا اسٹیٹ حضرت یوسف علیہ السلام کے اہد کے اسٹیٹ سے کہیں زیادہ جامعہ ہماگیر اور منظم ہے اس کو اکھیڑ کر ایک نیا اسٹیٹ وجود میں لانے کے لیے جو انقلاب بھی ہوگا اس کا راستہ خون کے لالہ زارو سے ہو کر گزرے گا جیسا کہ بلشفیق روس میں ہوا اور یہ بھی معلوم ہے کہ اسلام ماز توڑ پھوڑ قسم کا انقلاب نہیں چاہتا بلکہ اس کا پروگرام کچھ زیادہ نازک ہے ان حالات میں تو زیادہ موضوع طریقہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ بجائے کلی انقلاب کے جتنا کچھ اقتدار حاصل ہو سکے اسے قبول کر کے کام کو آگے بڑھایا جائے اگر اس پوزیشن کو قبول کر لیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ملکی مجودہ مسلمان جماعتوں کے خلاف کوئی کاروائی درست نہیں ہوگی بلکہ تائید بھی ضروری ہو جائے گی یہ بات واضح کرنے کی ضرورت نہیں کہ اقتدار سے مراد سیول سروس کے مناسب نہیں جیسے کہ کسی نواب صاحب نے ترجمان کی ایک ارشاد میں یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا ہے بلکہ ایک منظم جماعت کی جدوجہد کے بعد جماعتی ایسیت سے قوت حاکمہ سے اختیارات لے کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا مراد ہے جواب ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ ایسی حالت میں جبکہ غیر اسلامی سٹیٹ ہماگیر ہو اس حالت کی بنسبت جبکہ فاسد سماجی نظام بلکل ابتدائی نوئیت کا ہو بہت کچھ فرق واضح ہو جاتا ہے اور اس کے لحاظ سے طریقہ کار میں بھی کم از کم صورت کے لحاظ سے تغیر کرنا ضروری ہے لیکن اصولی حیثیت سے طریقہ کار میں کسی تغیر کی ضرورت نہیں ہے اصولی طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے ہم اپنی دعوت پیش کریں گے پھر ان لوگوں کو جو ہماری دعوت پر لبائک کہیں منظم کرتے جائیں گے پھر اگر رائے عام کی مفافقت سے یا حالات کی تبدیلی سے کسی مرحلے پر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ موجودہ الوقت دستوری طریقے ہی سے نظام حکومت کا ہمارے آتھوں میں آ جانا ممکن ہو اور ہمیں توقع ہو کہ ہم سوسائیٹی کے خلاقی تمدنی اور سیاسی اور معاشی نظام کو اپنے اصول پر ڈال سکیں گے تو ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانے میں کوئی تعمل نہیں ہوگا اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی واسطہ ہے اپنے مقصد سے ہے نہ کہ کسی خاص طریقے کار سے لیکن اگر پر امن ذرائع سے جہر اقتدار ملنے کی توقع نہ ہو تو پھر ہم عام دعوت جاری رکھیں گے اور تمام جائز شریع ذرائع سے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں گے موسیقی 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 موسیقی